موسیقی ایک فیسٹیول یعنی اسٹر وکیشنز کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور جس جگہ وہ جاتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے آکسفر انہیں جس جگہ پر جانا تھا وہ پہاڑوں کے بلکل پیچھے تھا جہاں پر وے گارڈ کی دوست ہوتی ہے اس کا کیبن ہوتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پر سٹے کرنا ہوتا ہے اور جس راستے سے وہ لوگ جا رہے تھے اس کے اپوزٹ راستے سے وہ لڑکی بھی اپنے کیبن میں پہنچنے والی اور جیسے ہی وہ لوگ آکسپرٹ میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنی کار کو وہی پر کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ گاڑی آگے جانے کی جگہ موجود نہیں ہو کیونکہ وہ ایک برفانی اور پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ویگارڈ اپنی سنو بائک ریک پر بیٹھتا ہے اور باقی سب اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کیبن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ لوگ سنو میں کافی انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتے ہیں لیف گھر میں جا رہی ہوتی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اس کیبن میں آتی ہے اور اپنے سب فرینڈز کو بتاتی ہے کہ اس نے وہاں پر کچھ دیکھا ہے وہ لوگ اس کی بات سن کر فوراں کٹھڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں پر کون ہے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد فوراں ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ ان سے کافی کا ایک کپ مانگتا ہے کافی مانگنے کے بعد بڑی عجیب حرکت کرتا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ تھی کہ وہ کافی کی بجائے ان کی بیرز اٹھا کر پی جاتا ہے وہ بلکل ایسے ہی ٹریٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا گھر ہے اور وہ لوگ اسے کافی ایسے سے جانتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی اس جگہ کی ڈارک پاسٹ کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب سیکنڈ ورڈ بار پیش آئی تھی تو کچھ نوزیس نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اس وقت اس جگہ کا جو انچارج تھا وہ تھا گرنر انزو تو نوزیس لوگوں نے تین سال تک وہاں پر موجود عام لوگوں کا جینا کافی مشکل کیا لیکن اس کے بعد انہیں اپنی شکست دکھائی دینے لگے اور جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ لوگ ہار جائیں گے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں کی لوگوں پر انہوں نے کافی مشکل حالات ویڈایا اور وہ لوگ کافی غصے میں تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر مار ڈالا اور ان کی جو سولجرز تھیں وہ بھی وہاں پر بھاگ گئے اور اس کے بعد ان کا کیپٹن تھا وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلا تھا لیکن وہاں پر اتنی زردی تھی کہ وہ اس زردی کی وجہ سے مر گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی اس جگہ پر بہت سی ایول پاورز موجود اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہ جاتے اس بات پر ان ساتوں میں سے موجود روئے جو ہوتا ہے وہ اس آدمی پر ہستا ہے اور اس کا مزاگ بنانا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں ماننے کیونکہ ہم میڈیکل سٹورنٹ ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان ایولز کو یا ان کی پاور کو ختم کرنے کا کیا علاج یہ سن کر وہ آدمی شدید گسے میں آ جاتا ہے اور اس گسے کے عالم میں وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تمہاری آنتوں کو باہر نکال دیا جائے گا یا اس کا علاج ہے تمہارے پاس اس حالت میں تم کیا کرو وہ ان لوگوں کو وارننگ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ فاصلے پر وہ ٹینٹ لگاتا ہے اسے بھوگ لگی ہوتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے اور تھوڑے ہی دیر بعد کچھ آوازیں سنا لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے وہ پتہ لگانے کے لیے دیکھنے جاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے تو کچھ فاصلے پر اس کو ایک زومبی کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ اس زومبی سے اپنی جان بچانے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک دوسرا زومبی اس کے پاس آتا ہے اور اس کے گلے کو کار دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے ہمت کر کے وہ اس زومبی سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور فورا اپنے ٹینٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ زومبی بھی چلا جاتا ہے اور وہ اس کو وہی پر مار ڈالتا ہے اس آدمی کی باتوں کا وگرڈ پر کافی اثر ہوا تھا اور اس کو اپنی دوست سارا کی بہت فکر ہو رہی اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سارا کو ڈھون کر لائے گا اور وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اگل میں کل تک واپس نہ آیا تو ہماری کار جو کھڑی ہے وہ اس کے پاس جائیں اور وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد وگرڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سب لوگ پھر اپنی انجوائیمنٹ میں لگ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس آدمی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا اور دوسری طرف وگرڈ سارا کو ڈھون رہا ہوتا ہے اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ اسی آدمی کے ٹینٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر رکھتا ہے اس کی ٹینٹ کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی آدمی وہاں پر مرا ہوا ہے اس کو بہت بے رحمی سے مارا گیا اور ساتھ ہی اس کو وہاں پر فوڈ سٹرکچر ملتے ہیں پاؤں کے نشان جس کی اندر کافی خون پڑا ہوتا ہے وہ کہاں جا رہے تھے اسے نہیں پتا تھا لیکن وہ پاؤں کے نشان کافی زیادہ تھے اسی لیے وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا چلا جاتا ہے اس کا پاؤں ایک گھڑے میں بھز جاتا ہے اور وہ وہاں پر گر جاتا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف سب لوگ کیبن میں موجود ہوتے اور اچانک ان کی نظر ایک باکس پر پٹھا وہ لوگ اس باکس کو کھولتے ہیں اور کھولتے ہی وہ سب کافی حیران ہو جاتے اس باکس میں کیا تھا وہ پورا گول سے بھرا ہوا تھا وہ سونا وہاں پر کہاں سے آیا تھا ان کے ذہن میں فوراں وہی بات آئی تھی نوزز پر یہ وہی سونا تھا جو وہ نوزز چوری کر کے بھاگ رہی تھے لیکن اس پر مارٹن کہتا ہے کہ نہیں تم غلط سوچ رہے اس کے بعد ارلین گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے پیچھے گریس بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ارلین تو واپس آ جاتا ہے لیکن گریسٹ واپس نہیں آتی وہ کہاں گئی ہوتی کیونکہ وہ ابھی تک آؤٹ ہاؤس میں ہی تھی وہ وہاں پر اس لیے ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ارلین اس کے ساتھ کوئی مزاگ کر رہا ہوتا کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے باہر سے کوئی دیکھ رہا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ کافی چیختی چلاتی ہے اور اپنی کیبن کی طرف بھاگتی ہے اور جو لوگ کیبن میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے کافی لاؤڈ بالیم میں میوزک لگایا ہوتا جس کی وجہ سے کرسٹ کے آوازیں ان تک نہیں پہنچتے لیکن ہینا سن لیتی ہے وہ فوراں میوزک بند کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے تب ہی کرسٹ کو زومبی پکڑ لیتا ہے اور وہ زومبی کرسٹ کو اپنے ساتھ پکڑ کر دے جاتا ہینا کافی دیر تک باہر دیکھتی رہتی لیکن اس کو باہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سوچتی ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی گڑ پڑ ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا وہاں پر موجود اس کے تین دوست ہوتے وہ ان کو لے کر باہر آتی ہے تاکہ وہ کرسٹ کو ڈھونڈ سکے وہ چاروں لوگ مل کر کرسٹ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن کرسٹ ان کو نہیں ملتی انہیں کرسٹ تو نہیں ملتی لیکن وہاں پر ایک بیگ موجود ہوتا جو کہ سارا کا ہوتا ہے اس کا وہ کیبن تھا اب ان لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگا اور وہ لوگ اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہینہ مسلسل باہر دیکھتی ہے ہینہ باہر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کرسٹ آ گئی اس کو دیکھ کر وہ کافی مطمئن ہو جاتا کرسٹ کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ صرف کرسٹ کا سر تھا وہ کافی ڈر جاتی ہے اور ڈر جانے کی وجہ سے وہ زور سے چلانے لگا لیف فوراں بھاگ کر آتی وہ دیکھتی ہے کہ ہینہ کیوں چیخ چلانے یہ دیکھتے ہوئے وہ بھی باہر کو دیکھتی ہے لیکن اس کو باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا لیف باہر دیکھتی ہے تو ساتھ ہی ایک زومبی اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ کافی چیختی چلاتی ہے سب لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ زومبی سے اس کے بالوں کو چھڑاتے ہیں اور فوراں دروازے کو بند کرتے ہیں وہ زومبیز اتنے طاقتور تھے اور اتنی زیادہ تھی تعداد میں کہ وہ چاروں طرف سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہوئے ہینہ ایک زومبی کا ہاتھ کار دیتی اسی وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نوزی زومبیز ہیں ارلینڈ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سب لوگ ان کو کہتا ہے کہ وہ سب اپنا خیال ہوتا کہ کہیں کوئی زومبی ان کو نقصان نہ پہنچا وہ ان لوگوں کو مووی کا کوئی ٹرک بتا رہا ہوتا ہے جس سے ان کی جان بچ سکتی ہے ٹھیک اسی وقت ایک زومبی آتا ہے اور اس کی سر کو پکڑ لیتا ہے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویگارڈ جو کی گر گیا تھا بیہوشی کے عالم میں اب اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک کیو میں بھسا ہوا ہے وہ وہاں سے ایک لکڑی اٹھاتا ہے اس کو آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو سکتا ہے اور وہ دوبارہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خفیہ راستہ ہے اور وہاں پر کافی چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ وہاں پر اس کو ہتھیار ملتے ہیں جو کہ جرمن کی ہوئی اور اس کے ساتھ کافی ہیلمٹس بھی ہوتے ہیں وہ ہیلمٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان ہیلمٹس کے ساتھ سارا کا سر بھی پڑا ہوئے وہاں پر اسی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارا مر چکے یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اس ٹرنل سے باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے ایک زومبی اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ پھر بھی زومبی سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت ایک اور زومبی جو کہ زمین میں سے نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف باقی لوگ جو کہ کیابن میں موجود ہوتے وہ ایک پلان بنا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ جو زومبی کو باتوں میں لگائیں مطلب ان کا دھیان ادھر ادھر بٹائیں اور باقی دو لوگ جو کہ وہاں پر گاڑی سے مدد لے کر آئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹین اون روئے جو کہ ان زومبی کو ذہن ادھر ادھر کرنے آتے ہیں کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ اور دوسری طرف فہنا اور لیف اپنی مدد کے لیے اس کار کی طرف بھاگتے ہیں وہ لوگ راستہ بھول جاتی ہیں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے کے بعد یہ کافی نہیں ہوتا کہ فوراں وہاں پر زومبیز آ جاتا ویگارڈ جو کہ ان زومبیز کا مقابلہ کر رہا تھا ان دونوں زومبیز کو مار ڈالتا اور ساتھ ہی وہ زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں اس زومبی کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے ویگارڈ اس کو پکڑ کے اس زومبیز کے ساتھ نیچے گی جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے زومبی اور ویگارڈ رسی کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں اور زومبی ویگارڈ کی گردن پر کاٹ لیتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچا لیتا ہے اور وہاں سے زومبی کو نیچے پھینک لیتا ہے اور رسی کو اوپر کی طرف کھینچتے ہوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف ہینا اور لی جو کہ اپنی مدد کو گئی وہ بھی زومبیز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن لیف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور زومبیز اسے پکڑ لیتے ہیں اور چیر پھار کر کے اس کو مار ڈال لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک لیکٹک سٹرک لیتی ہے اور ان سارے زومبیز کو مار دیتی ہیں یہ دیکھ کر ان زومبیز کا کیپٹن کرنل ہرٹ سب بھی وہاں پر آ جاتا ہے ہینا اس جگہ کی ٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ مدد کہاں سے لے جائے جب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ برف کو ہی توڑنا شروع کر دیتی ہے برف دوڑ جاتی ہے اور ایک زومبی جو اس کے پیچھے پڑا تھا وہ اس کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے اور اپنے جان بچا گیا اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کافی برف ہے یعنی وہ برف کی نیچے دبی ہوئی ہے وہ اپنے اردگیر دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک زومبی بھی ہے جو اس کے ساتھ وہاں پر دبا ہوا تھا لیکن وہ زندہ تھا وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کو مار ڈالتی ہے اور وہاں پر ویگار جس کی گردن کافی زخمی تھی وہ خود ہی اپنے گردن کو ٹانکوں سے جوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پسٹل لیتا ہے اور اپنی سنو وہ بائک پر لگاتا ہے اور ان زومبیز کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے اور مارٹن اور روئی جو چھپے ہوتے ہیں وہ ان زومبیز کا ذہن بٹانے کے لیے وہاں پر چھپے ہوتے ہیں تاکہ وہ چھپے سے ان کو مار ڈالیں روئے ایک بلوست کو باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان کے کیبن میں ہی پھوٹ جاتا اور کیبن میں آگ لگ جاتی ہے اس آگ سے بچنے کے لیے وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک شیڈ میں جاتے ہیں وہ شیڈ میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے ازار پڑے ہوئے وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور ان کے ذریعے ان زومبیز کا مقابلہ کریں گے وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہاں پر زومبیز کی ایک فوج آ جاتے ہیں وہ ان ہتھیاروں کی مدد سے ان زومبیز کو ایک ایک کر کے مارتے ہیں جیسے ہی زومبیز مرتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک زومبیز آتا جاتا ہے اور کافی سارے زومبیز ان کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک اسی وقت پر ویگارڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی مشینی گن سے چاروں طرف فائر کرتا ہے اور سارے زومبیز کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد اور زومبیز آتے ہیں لیکن ویگارڈ ان کو مارتا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کافی سارے زومبیز اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کی ہاتھ پاؤں کو توڑ دیتے ہیں اس سارے عالم کو اس کی دونوں دوست بھی دیکھ رہے ہیں اور مارٹن کافی غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں وہ ان زومبیز کو اندھا دن مارنا شروع کر دیتا ہے جب وہ زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا اسی وقت پر وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی گارڈ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایک زومبی ہے اور وہ فوراں اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے گردن پر کھلہڑا مار دیتا ہے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے مارٹن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کافی سیڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ وقت ان کی افسوس کرنے کا نہیں تھا بلکہ جان بچانے کا تھا کیونکہ اس کے سامنے کافی سارے زومبیز کی ایک فوج کھڑی ہوئی مارٹن ان کو مار رہا ہوتا ہے ان زومبیز میں سے ایک زومبی اس کے ہاتھ پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارتا ہے جب وہ زومبی اس کے ہاتھ پر کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراں اس آدمی کی بات یاد آتی ہے اور وہ فوراں کلہاڑی لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد وہ کافی خوش دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اب وہ بھی ان کی طرح زومبی نہیں بنے گا وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور فوراں ایک زومبی زمین سے نکلتا ہے اور اس کو دانتوں سے مار ڈالتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ چیختہ چلاتا رہتا ہے وہ گصے میں ہوتا ہے اور وہ پاؤں سے اس زومبی کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ سارے زومبیز کو مار دیتا ہے صرف جو رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہر زومب وہ سوچتے ہیں کہ ہم فوراں ہر زومب کو مار دیں اور اپنے جان چھڑا کے وہاں سے بھاپ لیکن ہر زومب مو کھولتا ہے اور مو سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے جس سے ساری زمین ہلنے لگتی وہ مو سے بولتا رہتا ہے زمین ہلتی جاتی ہے اور ایک ایک کر کے اس زمین میں سے وہ مردہ زومبیز اٹھ رہے تھے اور پھر سے ایک فوج بن گئے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب وہ کافی مشکل میں ہیں اس لیے وہ دونوں وہاں سے اپنے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہرزوگ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک ہتوڑی پڑی وہ لوگ بھاگتے ہیں اور روئے کا پاؤں کسی جھاڑی میں پھنس جاتا ہے اور فوراں ہرزوگ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ساتھ ہی اس کا دوست ہرزوگ کے سر میں ہتوڑا مارتا ہے جب وہ ہرزوگ کو مار رہا ہوتا ہے تو وہاں جھاڑیوں میں موجود ایک ٹہنی اس کے پیٹ میں جلی جاتی ہے اور اس کی ساری آنٹیاں باہر آ جاتا ہے وہ فوراں روئے کے پاس جاتا ہے اس کی پاکٹ میں ہار ڈالتا ہے اور وہاں سے ایک گھڑی نکالتا ہے اور فوراں سوچ میں پڑ جاتا ہے یعنی اس کی ذہن میں کیا چل رہا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اور اسی کیبن کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کیبن بری طرح جل رہا ہے وہ فوراں کیبن میں داخل ہوتا ہے کسی طرح وہ اس خزانے کو جس میں گولڈ تھا اس باکس کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان زومبیز کے کیپٹن کو وہ پکڑا دیتا ہے جس سے وہ کافی پھر سکون لگتے ہیں اس کے بعد مارٹین اپنے جان چھڑا کے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے کار کے پاس آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فوراں اس کی جیب سے وہی والا کوائن جو ہینہ نے چوری سے ڈالا تھا نیچے گل جاتا ہے اور فوراں اس کے سامنے ہرزو پا جاتا ہے جوکے بری طرح چلا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد مووی دی اینڈ ہو جاتا ہے